گورک پر نام کے گاؤں میں ایک پاو بھاجی بیچنے والا رہتا تھا اس کی دکان اور اس کے پاو بھاجی سارے گاؤں میں مسہور تھے پھر ایک دن ہمارے پاو بھاجی تو سارے گاؤں میں ہی مسہور ہیں سارا گاؤں ہم سے ہی پاو بھاجی کھلیتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو ہمارے پاو بھاجی سارے گاؤں میں مسہور ہیں اور ہماری آمدنی بھی بہت اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب میں جا رہا ہوں تم رامو کو سکول چھوڑ دینا پھر وہ پاو بھاجی بیچنے کے لیے چلا جاتا ہے پھر کچھ دیر بعد ارے بھائی رمیس آج بہت دن ہو گئے تیرے پاو بھاجی نہیں کھائے جرہ دو پلیٹ لگا تو دے ہاں ہاں بھائی یہ لو آج تو بھابی جی کو بھی لائے ہو ارے بھائی جرہ پانچ پلیٹ پیک تو کر دے ہاں بھائی لے پھر اسے پاو بھاجی بیچتے بیچتے رات ہو جاتی ہے پھر کچھ دیر بعد بھائی جرہ دو پلیٹ پاو بھاجی دے نا ماف کرنا بھائی جی پاو بھاجی تو ختم ہو گئی ہے پر میں کل بہت سارے پاو بھاجی لاؤں گا پھر وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے آج آپ بڑی ہی چل دیا گئی ارے کیا کرنا پاو بھاجی ہی ساری ختم ہو گئی تھی ہمارے سارے پیسے تو بھاجی کا سامن کریدنے میں ہی چلے جاتے ہیں اور کچھ بچتا ہے وہ بچے کے سکول میں چلے جاتے ہیں ہمارے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے تم صحیح کہہ رہی ہو ہمیں کچھ ایسا سوچنا چاہیے جس سے ہمارا منافع بھی اچھا ہو اور پیسے بھی زیادہ نہ خرچوں کل میں ایک کام کروں گی موکیس کی دوان سے سستا اور نقلی سامن لے آنگی جس سے ہمارے پیسے کم خرچوں گے تم صحیح کہہ رہی ہو چلو اب کھانا کھا کر سو جاتے ہیں پھر وہ کھانا کھا کر سو جاتے ہیں پھر اگلے دن اب میں جا رہا ہوں ایک کام کرنا آج تم رامو کو لے کر سامان لینے چلے جانا پھر کچھ دیر بعد وہ رامو کو لے کر سامان لینے کے لیے چلے جاتی ہے بھائیہ یہ تیل اور یہ مکن کتنے کا ہے ارے نہیں نہیں بہن جی یہ تو فکنے کے لیے رکھے ہیں کیونکہ ان کی تو ایکسپائری ڈیٹ نکل گئی ہے ارے نہیں بھائیہ مجھے تو جانوروں کے لیے چاہیے جتنے بھی سامن کی ایکسپائری ڈیٹ نکل چکی ہے وہ سب مجھے دے دو صرف سو روپے میں اور دس پاؤ کے پیکٹ دے دینا پھر وہ اپنے سوارت کے لیے اور پیسوں کے لالچ میں گھٹیا کوالٹی کے سامان اور ملاوٹی سامان خرید لیتی ہے پھر کچھ دیر بعد بھائیہ جرہ آٹھ پلیٹ پاؤ بھاجی پیک کر دو پھر رات تک اس کے سارے پاؤ بچ جاتے ہیں اور پھر وہ گھر چلا جاتا ہے یہ دیکھو آج تو پندرہ سو روپے ملے ہیں انہیں لے جاؤ اور علماری میں رکھ دو اور پتہ ہے جو سامان میں ہجار روپے میں لاتی ہوں وہ ہی سامان آج میں صرف سو روپے میں لے کر آئی ہوں ارے ایسے تو ہم بہت جلدی ہمیں رہ جائیں گے اور ہمیں ایک بڑا سا گھر بھی بنوا لیں گے اور اپنے رامو کو اچھے سکول میں بھی پڑھا سکتے ہیں چلو اب کھانا کھا کر سو جاتے ہیں پھر اگلے دن ہی کتنے گندہ سواد ہے اس کا رامیس کیسے کر کے لائے آج تو لے بھائی میں تو نہیں کھا رہا تیرے پاو بھاجی اتنے گندے لگ رہے ہیں ماں بہت تیج پیٹ مدرد ہو رہا ہے اس سے کتنی بار منا کیا ہے بھارگی چیزیں مت کھایا کر گندے تیل سے بنی ہوئی ہیں پر تجھے تو کھانا ہے نہیں ماں آج میں نے بھارگی چیز نہیں کھائی وہ آب صبح جو پاپا پاو بھاجی لے جا رہے تھے وہ کھائی تھی میں نے ارے اسے کیا ہو گیا یہ تو بے ہوس ہو گیا اسے جلدی سے ہسپیٹل لے جاتی ہوں ارے بھائیہ رمیس تمہارے بچے کو کیا ہو گیا میں نے ابھی ابھی دیکھا تمہاری پتنی اسے ہسپیٹل لے جا رہی تھی بھینجی جرہ تم میرا ٹھیلہ دیکھنا میں ابھی آتا ہوں کیا ہوا رامو کو تم اسے ہسپیٹل میں کیا لے کر آئی ہو رامو کے پیٹ میں انفیکشن ہو گیا ہے کیونکہ اس نے ایکسپائری ڈیٹ نکلی ہوئی چیزیں کھا لی ہیں اور آس ویسے صرف اس نے ہمارے پاو بھاجی ہی کھایا ہے جو کی ہم نے خراب تیل سے بنائی تھی ہمارے لالچ کے وجہ سے ہمارے بچے کو بھگتنا پڑ رہا ہے ہمارے لالچ کی وجہ سے جو ہم نے پیسے ایمانداری سے کمائی تھی وہ بھی چلے گئے اور جو لالچ سے کمائی تھی وہ بھی چلے گئے اب ہم کو بھیگی کیوں نہ مانگنا پڑے پر ہم اب لالچ نہیں کریں گے لالچ کا فل ہمیسہ برائی ہوتا ہے ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے